ہگی سٹار اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز آج ہم پڑھیں گے کہ آپ کریمبر رول سے کوئی بھی جو ایکویزن ہے سسٹم آف ایکویزن کو کس طریقے سے سال کریں گے تو کریمبر رول بہت سیمپل میتھڈ ہے اس کے لیے آپ کو 3 گراس 3 کی جو میٹریکس ہے اس کا دیٹرمیڈنٹ فائنڈ کرنا آنا چاہیے تو اگر کسٹرم کو 3 گراس 3 کی میٹریکس کا دیٹرمیڈنٹ نہیں آتا تو اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو اپنایا ہے تو وہ ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ 3 گراس 3 کی میٹریکس کا دیٹرمیڈنٹ آپ کس طریقے سے فائنڈ کریں تو ابھی ہم کریمبر رول سے ایک سسٹم آف ایکویزن ان کو سال کرتے ہیں سال کا مطلب ہوتا ہے اس میں جو ویریبل ہیں ان کی ویلیوز آپ نے فائنڈ کرنی ہے جیسے یہاں پہ جو سسٹم گیون ہے اس میں ایکس وائز زی ہیں ان کی آپ نے ویلیوز فائنڈ کرنی ہے تو کریمبر رول کے لیے آپ نے 3 سٹیپ کرنے ہوگے پہلا سٹیپ کیا ہوگا کہ آپ جو بھی آپ کو سسٹم آف ایکویزن گیون ہوگی ان کو میٹریکس فارم میں لکھیں گے سٹیپ 2 کیا ہوگا کہ ہم ڈیٹرمیڈنٹ آپ اے فائنڈ کریں گے جو بھی میٹریکس ہے کوفیشنڈ جس کو ناملی ہم اے کہتے ہیں تو اس کے اس کا ڈیٹرمیڈنٹ فائنڈ کریں گے اور تھرڈ سٹیپ کیا ہوگا کہ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں کس طریقے سے آپ نے کالم چینج کر کے ایکس وائی اور زی کی فائنڈ کرنی ہے چلے اس ٹوائنڈ سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں ایکزمپل میں ہمارے پاس ایک سسٹم ہے اس میں آپ کے پاس اس کو آپ نے سال کرنا ہے تو پہلے کیا کرتے ہیں اس کو میٹریکس فارم میں لکھتے ہیں تو یہاں جو آپ کے پاس ایکس وائی زی آرہے ہیں ان کے آپ کوفیشنڈ پہلے لکھیں گے ریک کوفیشنڈ کیا آرہے ہیں ایکس کا ٹو ٹو اور زی کا ون یہاں پہ ایکس کا ٹری وائی کا مائنس ٹو اور زی کا بھی مائنس ٹو آرہے ہیں یہاں پہ ایکس کا پائی وائی کا ون اور زی کا کیا آرہے ہیں مائنس ٹری تو یہ آپ کو بھی چینٹ پر لکھیں گے 2, 2, 1, 3, minus 2, minus 2, 5, 1 اور minus 3 اس کے بعد یہاں پہ جو آپ کے پاس variable آرہے ہیں وہ آپ لکھیں گے تو variable آپ کے پاس کیا equation میں آرہے ہیں x, y اور z بعض جگہ پہ آپ equation میں دیکھیں گے x1, x2, x3 تو اگر x1, x2, x3 ہوں گے تو وہ آپ لکھیں گے اگر x, y, z ہیں تو وہ تو یہاں سنوکہ x, y, z آرہے ہیں تو یہاں آپ پہ ایک دوسری جو matrix لکھیں گے اس میں x, y, z لکھیں گے تو دوبارہ آپ کے پاس یہ equations کا آ جائیں گی اور equal کے بعد دیکھیں یہاں پہ 3, 1 اور 2 آرہا ہے 3, 1, 2 تو یہ آپ اسی طریقے سے matrix form میں لکھ دیں گے تمہارے پاس ایک equation کا system کیا بن جائے گا اس کو آپ لکھیں گے x equal to d یہاں پہ آپ کے پاس first matrix آرہی ہے coefficient کی اس کو آپ a کا نام دے دیں گے second جو matrix ہے variable جس میں آرہے ہیں اس کو x کا نام دے دیں گے اور right hand side پہ 3, 1, 2 تو یہ ایک آپ کے پاس constants آرہے ہیں تو یہ constant matrix b جو ہے وہ آپ کے پاس بن جائے گی تو یہ آپ کے پاس matrix a ہوگی اس کو آپ نے capital x کا نام دے دیا جس میں variables ہیں اور جو right hand side پہ اس کو آپ b کا نام دے دیں گے تو سب سے پہلے کیا آپ کریں گے یہ آپ کا step 1 ہو گیا ہے کہ آپ نے اس کو matrix وارم میں لکھ دیا ہے step 2 میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جو matrix سے ہوگی اس کا فائنڈ کریں گے تو یہ آپ کے پاس matrix سے اس کا determinant جو ہے وہ فائنڈ کریں گے تو اب آپ اس کا determinant فائنڈ کریں گے تو کیا کریں گے پرس رو کے لحاظ سے اس کی expansion کریں گے پرس رو کے انٹریز کیا آرہی ہیں 2, 2 اور 1 پہلے آپ 2 لکھیں گے پھر second انٹری بھی 2 ہے اور پھر third انٹری آر یا 1 تو یہ پہلے آپ اس طرح سے لکھ لیں گے اور دیکھیں جو پسٹو ہے وہ پسٹ کالم پہ آرہا ہے پسٹ کالم پہ 2 آرہا ہے اور پسٹ رو پہ یہ رو ڈیلیٹ یہ کالم تو یہ پہل جائے گا مائنس 2 مائنس 2 1 مائنس 3 وہ آپ ادھر لکھ دیں گے اسی طریقے سے second یا value آپ کی آرہی ہے وہ بھی 2 ہے وہ اس پہ آر یہ second کالم یہ کالم آپ نے نہیں لکھنا ڈیلیٹ کیا آرہا ہے ثرڈ کالم پہ ثرڈ کالم ڈیلیٹ ہو جائے گا اور پسٹ رو پسٹ رو ثرڈ کالم تو کیا لکھیں کہ 3 مائنس 2 5 1 وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں گے اب آپ پاس 2 کرس 2 کے ڈیٹرمنٹ پان گئے تو آپ وہ سمپلی کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس مائنس 2 انٹو مائنس 3 پلاس 6 مائنس مائنس پلاس ہو جائے گا درمیان میں مائنس پاملے کا ہوگا اور مائنس 2 انٹو 1 مائنس 2 تو مائنس مائنس پلاس 2 آ جائے گا یہ مائنس 2 ایسی رہے گا مائنس 3 انٹو 3 مائنس 9 ہو جائے گا اور یہاں پہ آجائے گا آپ کے پاس اس کو سال کریں گے سکسٹین ہو جائے گا مائنس 2 آ جائے گا اور آ جائے گا تو ان کو سال کریں گے تو ٹوئنٹی سیون تو ٹرنمنٹ آپ کا جو ہے وہ زیرو کے براغر نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے اس کا انواز یا سلوشن جو اس کا ایجزس نہیں کر سکتے آگ ٹوئنٹی سیون آپ نے کیا کرنے جب آپ کی ملیو لینی ہے تو جو فس کالم ہوگا کالم 1 کے 2 3 1 اس کالم 1 کی جگہ آپ نے کیا کرنے بی لکھ بی آپ کو میٹریکس کے آر یہ 3 1 2 3 1 2 یہ بی ہے آپ 1 1 کو اریز کر کے اس کی جگہ کیا لگ دیں گے 3 1 2 2 اور اس کو ریٹرنمنٹ سے ڈوائیڈ کر دیں گے جب آپ نے وائل کی ویلو لینی ہے اب آپ نے میکرک سے میں جو سیکنڈ کالم ہوگا یہ آپ کا سیکنڈ کالم آر ہے اس کو آپ لکھا کرنے پھر بی سے ریپلیس کرنا ہے 3 1 2 باقی دو کالم ایسی رہیں گے اور جب آپ نے زی کی ویلو فائن کرنی ہے تو آپ نے جو ثرڈ کالم ہوگا اس کو آپ نے بی سے ریپلیس کرنا ہے 3 1 اور 2 سے کیا کرنے سپرنٹ ایکس کے لئے آپ میں فس کالم کریں گے پرمیننگ انٹریز آپ نے ایسی رکھ نی اور اس کو دوائی کر دیں کہ تینوں قیسز میں ڈیٹرمنٹ آف ایس اوپر جو ہے کار چکے ہیں وہ کس کے برابر آرہ ٹونٹی سیون سی ڈوائی کر دیں گے کسی طرح سے ہم فس رو کے لحاظ سے 3 رو اور ون جیسے میں نے اوپر آپ کو سمجھ جائے اور جب آپ اس کی ایس بنے گا تو سال کریں گے تو یہ ویلیو آپ کی ٹوئنٹی سیون بنے گی ٹوئنٹی سیون دوائی ٹوئنٹی سیون مان آ جائے گا اس سیکنڈ میں ٹو ٹری وان ایس ٹو ٹر نیوی ریٹر میں آپ کے پاس زیرو آ جائے گا اس طرح جب آپ اس کے ساب سے آپ ٹوئنٹی سیون بنے گی ٹوئنٹی سیون کٹ جائیں گے ون تو ایکس ون وائل زیرو اور زیڑ آپ کا ون آ جائے گا تو اس طرح سے آپ کسی بھی ٹری کراس جس میں آپ سسٹم ہو گا اس کو سال کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ کوئی ٹاپک سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کمنٹ کریں تو میں اس پہ آپ کو ویڈیو بنا کے دوں گا شکریہ